اردگان کی جیس سے بوکلاہٹ کا شکار ہوئے وہیں دوسری طرف تمام دنیا کے مسلمانوں کے چہرے اس جیت پر خوشی سے کھل کھلا ہوئے نماز فجر کے بعد آیہ صوفیہ میں نعرہ تکبیر کی صدای بلند ہوئی اور پورا آیہ صوفیہ نعرہ تکبیر کی صداوں سے گونج اٹھا اور ترکی کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجد شکر ادا کیا وہیں دوسری طرف غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں نے بھی اردگان کی جیت پر مسجد اقصہ میں جشن منایا اور ایک ویڈیو میں ایک فلسطینی مسلمان اردگان کی جیت پر مٹھائیاں تقسیم کرتا نظر آرہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب طیب اردگان کو دین کی اشاعت کے لئے قبول فرمائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں